روزانہ پانی پر یا لطیفو پڑھنے سے کیا ہوگا اللہ ولو پچاس لاکھ بھی مانگو گے تو اسی وقت ملے گا تمام حاجتیں اسی وقت پوری ہو جائیں گی صرف سور فاتحہ پڑھنے کے بعد سو بار یا لطیفو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم فرمانے والا ہے لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو خاتمن نبیجین ہیں جو خاتمن مرسلین ہیں جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اہل بیت پر السلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ جو آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مقافت عمل علیہ وآلہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لئے بہت ہی بیش قیمتی وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں آج کا جو یہ وظیفہ ہے وہ اتنا زیادہ طاقتور اور پاورفل ہے بڑا ہی مجرب اور آزموتا ہے ہزاروں لوگوں نے اس کو آزمایا ہے آج تک جس جس نے بھی آزمایا ہے اس کو ناکامی کا سامنا نہیں ہوا ہر بندے کی مراد پوری ہوئی ہے ہر وہ شخص جس نے اس عمل کو کیا ہے اس نے اپنی مرادوں کو پا لیا ہے اپنی دلی حاجتوں کو پورا افکر لیا ہے اس وظیفے کو اگر آپ میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ ہنڈر پرسنٹ کامیاب ہوں گے دنیا آپ کے قدموں میں ہوگی اللہ والو اس وظیفے کو کرنے میں بہت ہی کم وقت لگے گا لیکن یہ تھوڑا سا وقت آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دے گا آپ کی قسمت کا ستارہ چمکا دے گا آپ کی قسمت کو چار چاند لگا دے گا اللہ والو دولت اکٹھا کرنا چاہتے ہو سمیٹنا چاہتے ہو دھیروں دھیر دولت چاہیے تو اس وظیفے کو ایک بار اپنی زندگی میں ضرور آزما لینا جو بھی دل کی حاجت ہوگی مراد ہوگی آپ کی ضرور اور ضرور انشاءاللہ پوری ہوگی اللہ والو آپ کے گھر سے بے برکتی کو یہ عمل ختم کر دے گا آپ کے کاروبار دکان سے تنگ دستی کو دور کر دے گا آپ کے کاروبار پر اگر کسی نے جادو کے ذریعے بندش لگا رکھی ہے تو اس بندش کو یہ وظیفہ توڑے گا اور اگر بچوں کے اچھے رشتے نہیں ہو رہے یا پھر رشتوں میں کسی طرح کی رکاوٹ یا جادو کے ذریعے بندش لگائی ہے تو وہ بندش بھی ختم ہو جائے گی اللہ والو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی التماس ہے اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لیں ہو سکتا ہے کہ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کی کوئی ایک مسئیبت دور ہو جائے کوئی ایک پریشانی ختم ہو جائے یا پھر کوئی ایک ایسی حاجت پوری ہو جائے جو سالوں سے آپ کی حاجت پوری نہیں ہوئی تو اللہ والو اگر ایسا ہو جاتا ہے تو یقین کریں کہ میرا ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے اللہ والو روحانی اجازت کے لیے چینل کو سبکرائب کر لیں کومنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیں آپ کو عمل کی اجازت اسی وقت مل جائے گی اللہ والو بہت اچھے اور نیک صالحہ رشتے بچیوں کے آنا شروع ہو جائیں گے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ کہاں پر آپ نے ہاں کرنی ہے اور کہاں پر نہ کرنی ہے بس اللہ رب العزت سے آپ نے دعا کرنی ہے نیک اور دیندار رشتہ جو ہماری بچیوں کے لیے اچھا ہے یا رب العالمین اس سے ہمیں ہاں کرنے کی توفیق اطاف فرما دے تو اللہ رب العزت ایسے سبب پیدا فرما دیں گے ایسے سبب پیدا فرما دیں گے کہ آپ اس نیک رشتے کو ہاں کر دیں گے اور انشاءاللہ جب رشتہ ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ کی کوئی بھی بات کبھی بھی بگڑے گی نہیں بلکہ آپ کی بچیاں اپنے گھروں میں خوشحال زندگی گزاریں گی جادو اور جنات کا اثر اگر کسی کے جسم پر ہو گیا ہے تو یہ وظیفہ جادو اور جنات کے اثرات کو بھی جڑ سے ختم کر دے گا جن جنات بھوت پریت کالی آتمائیں سایہ یہ وظیفہ آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان چیزوں سے بچائے گا آپ کے رزق میں بے انتہا برکت آ جائے گی کاروبار دن دگنی رات چوگنی ترقی کرے گا اللہ والو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ کاروبار تو اتنا چھوٹا سا ہے لیکن اتنا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے آپ کو پیسہ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا پچاس لاکھ بھی مانگو گے تو اللہ رب العزت اسی وقت اتا کرے گا اللہ والو پچاس حاجتیں بھی آپ کی ہوں گی تو وہ بھی پوری ہو جائیں گی آپ کے چہرے پر نور آ جائے گا آپ کو اللہ رب العزت اس وظیفے کے توصل سے صحت اور تندرستی بھی اتا فرمائیں گے اور اگر آپ کے گھر میں چھوٹے بچے ہیں جن کو بار بار نظر لگ جاتی ہے آسے بھی نظر ہو جاتی ہے یہ آسمانی نظر ہو جاتی ہے حتیٰ کہ کسی بھی طرح کی نظر بد ہو کسی بھی طرح کا برا سایہ ہو کالا سایہ ہو اس برے سائے سے اور بری نظر سے یہ وظیفہ آپ کے بچوں کو بچائے گا اور اگر کوئی بے اولاد ہے سالوں سے اولاد نہیں ہوئی اور علاج کروا رہا ہے اور سالوں سے علاج کروا کروا کے تھک چکا ہے ڈاکٹروں اور حکیموں کے چکر لگا لگا کر تھک چکے ہیں لیکن کوئی حل نظر نہیں آتا کوئی راستہ نہیں ملتا تو وہ لوگ بھی ایک بار اس وظیفے کو ضرور آزمالیں انشاءاللہ تعالیٰ العزیز اس مبارک وظیفے کی برکت سے اللہ رب العزت ان کو اولاد عطا فرمائیں گے اور جو اولاد والے ہیں اگر ان کی اولادیں فرما بردار نہیں ہیں ان کا کہنا نہیں مانتی ان کے خلاف ورزی کرتی ہیں تو وہ لوگ بھی اس وظیفے کو کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ العزیز ان کی اولاد نیک اور فرما بردار ہو جائے گی اللہ والو جو لوگوں اولاد والے ہیں جن کے پاس بیٹیاں ہیں اور بیٹے کی خواہش رکھتے ہیں تو وہ بھی ایک بار اس عمل کو آزمالیں اور اللہ رب العزت سے دعا کریں اولاد نرینہ کے لئے تو انشاءاللہ تعالیٰ العزیز اللہ رب العزت ان کو بھی بیٹے جیسی نعمت سے نماز دیں گے اللہ والو یہ اللہ رب العزت کے پاک اور صفاتی نام کا وظیفہ ہے آپ نے صرف ایک بار ہی اس وظیفے کو کرنا ہے اللہ والو آپ نے پاک صاف حالت میں بیٹھ جانا ہے اس وظیفے کو آپ نے جمعہ کے دن فجر کی نماز سے لے کر مغرب کی نماز تک کسی بھی وقت اس وظیفے کو آپ کر سکتے ہیں ناپاکی کی حالت میں ہر گزمت کریں باوضو ہو کر یہ وظیفہ کرنا ہے اس لئے میری ماں و بہنوں سے التجا ہے کہ وہ ناپاکی کے دن گزار کر اس عمل کو کر لیں یا ویسے پاکی میں اس کو ایک دن کا تو یہ عمل ہے صرف آپ نے تھوڑا سا گڑ لے لینا ہے تقریباً آدھا کلو گڑ لے لیں اس کے بعد ایک صاف ستری بوتل میں صاف پانی لے لیں اور یہ دونوں چیزیں لینے کے بعد آپ ایک تنہائی والی جگہ پر بیٹھ جائیں جہاں آپ کو کوئی ڈسٹربر نہ کرے بچوں کا شور نہ ہو زیادہ روشنی بھی نہ ہو آپ کمرے میں بیٹھیں اور آرام سے اپنا وظیفہ کریں موبائل کو غوف کر دیں اور تین مرتبہ درودِ ابراہیم پڑنا ہے اللہ والو رحمتوں اور برکتوں اور عزمتوں والے نبی پر رحمتوں اور برکتوں والا درود پڑیں جب آپ اپنے نبی پر برکتوں والا درود پڑھ کے حدیعہ کریں گے تو اللہ کے نبی آپ پر اللہ کے رسول آپ پر راضی ہو جائیں گے اور آپ پر رحمتیں ہی رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی تو کوشش کیا کریں زیادہ سے زیادہ درودِ پاک پڑھا کریں استغفار کیا کریں اللہ رب العزت کا ذکر کیا کریں تو انشاءاللہ ویسے ہی آپ کو کسی وظیفے کی ضرورت نہیں رہے گی اللہ والو آپ نے تین مرتبہ درودِ ابراہیم پڑنا ہے اس کے بعد ایک بار سور فاتحہ پڑھ لینی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبدو بایاکا نستعین اہدنا السروعات المستقیم سروعات الذین آنمتا علیہم غیر المغضوب علیہم ملضالین آمین اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کا یہ نام پورے سو مرتبہ پڑھ لینا ہے یعنی کہ آپ نے ایک تصویح یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو کی کرنی ہے پھر آخر میں تین بار درودِ ابراہیم پڑنا ہے اور اس گڑ اور پانی پر آپ نے دم کر لینا ہے یعنی کہ پھوک مار دینی ہے اللہ والو یہ گڑ اور پانی اس شخص کو کھلائیں جس پر جادو جنات کے سرات ہیں جس کو نظر بد لگی ہے جس کے رشتے میں رکاوٹ ہے کربار میں بندش ہے جو بیمار ہے جو بےولاد ہے یہ اپنے بچوں کو کھلائیں جو نافرمان ہیں بتتمیز ہیں اللہ رب العزت آپ کی زندگی کی تمام پریشانیوں کو تکلیفوں کو ختم فرما دیں گے اللہ والو اللہ رب العزت آپ کی قسمت کو بدل کر رکھ دیں گے ایک باری سب ملکو آپ ازما کر تو ضرور دیکھیں عمل کے ساتھ شرائط ہوتی ہیں اللہ والو سب سے پہلی شرط ہوتی ہے کہ پانچ وقت نماز پبندی کے ساتھ ادا کی جائے روزانہ کی بنیاد پر قرآن مجید فرقان حمید کو کھولا جائے پڑا جائے پھر چاہے ایک صورت ہو ایک آیت ہو یا پورا قرآن مجید آپ ختم کر لیں دن میں اللہ والو ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش کیا کریں حسن سلوک کیا کریں اپنے ملازموں کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے ہمسائیوں کے ساتھ اپنے اخلاق کو اچھا کریں اللہ رب العزت ویسے ہی آپ کے کاموں میں رحمت اور برکت ڈال دیں گے تیسرا اور سب سے زیادہ ضروری کام اللہ والو توجہ میری طرف کر لیں آپ آپ بد نظر نہ ہوں یعنی کہ آپ کی نظر پاک ہو آپ کی تنہائیاں پاک ہوں اللہ والو موبائلوں کی بیماری ہم سب کو لگ چکی ہے یہ بیماری عام ہو چکی ہے ہر بندے کے پاس موبائل ہے بچوں کے پاس موبائل ہے اپنے موبائل کو صاف رکھیں موبائل پر فہش ویڈیوز نہ دیکھیں تصویریں نہ دیکھیں کیونکہ آپ کی آخرت خراب ہوتی ہے اس وجہ سے اور آخرت کا سامان دنیا سے کر کے جانا ہے اپنے بچوں کے موبائل کو چیک کیا کریں اپنے بچوں کو نماز کی عادت ڈالیں اور ان کو اللہ کا ذکر کرنے کی تلقین کیا کریں قرآن کھولنے کی عادت ڈالیں خود بھی یہ عادت اپنائیں اور بچوں کو بھی ڈالیں اللہ والو جب آپ ان کو یہ عادت ڈال دیں گے تو آپ کی آخرت تو سبر جائے گی ان کی آخرت بھی سبر جائے گی پھر ان کو مرتے دم تک یہ نماز کی عادت ان کی چھوٹے گی نہیں تو عجرہ ثواب کس کو ہوگا والدین کو ہوگا جنہوں نے اس کو یہ عادت ڈالی ہے تو اللہ والو سب سے پہلے اپنے آپ پر کنٹرول کریں پھر اپنی اولاد پر کنٹرول کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ العزیز گھر ویسے ہی خوشیوں کا گہوارہ بن جائے گا آپ کا گھر جنت بن جائے گا اگر آپ یہ تین آمال اپنا لیتے ہیں تو لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آیا کریں اپنی زبان میں مٹھاس پیدا کریں اللہ والو نبی پاک پر درود پاک پڑھ کے حدیع کرتے رہا کریں سارا دن درود پاک کا ورد کیا کریں استغفار کا ورد کیا کریں اللہ رب العزت کا ذکر کیا کریں یہ چھوٹا سا عمل گھڑ اور پانی پر آپ نے کر لینا ہے اور پانی سارے گھرولوں کو پلائیں گھڑ تھوڑا تھوڑا سارے گھرولوں کو کھلائیں یا میٹھا بنا کر سارے گھرولے اس میٹھے کو کھا لیں آپ نے ایک اولو آخر تین تین مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے ایک مرتبہ سور فاتحہ پڑھنی ہے اور ایک تسبیح آپ نے یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو کی کرنی ہے جب آپ کا عمل مکمل ہو جائے تو آپ نے گھڑ اور پانی پر پھوک مار دینی ہے اور اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے اللہ والو آپ کی دعا کا انداز ایسا ہو کہ رب کریم آپ کو دینے پر مجبور ہو جائیں اللہ رب العزت اتنے آپ پر خوش ہو جائیں اور اپنے فرشتوں کو بھیجیں کہ جاؤ میرا بندہ جو مانگ رہا ہے اس کو عطا کر کے آو فوری طور پر اس کو جو یہ مانگ رہا ہے اس کو عطا کرو اللہ والو مانگنے کا ڈھنگ سیکھ لو جس دن آپ کو مانگنے کا ڈھنگ آ گیا اللہ رب العزت کے تمام خزانوں کا مو کھل جائے گا غیب سے فرشتے آ کر آپ کی مدد کر کے جائے کریں گے اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا صرف اللہ رب العزت کا وسیلہ بنے اللہ رب العزت کو اپنا وسیلہ بنائیں سمجھیں کہ اس کے علاوہ ہمارا کوئی نہیں ہے ہمارا صرف وہ رب ہے اور رب کو یہ بات بار بار بتایا کریں کہ یا رب العالمین تو ہی میرا رب ہے اور تو نہیں مجھے عطا کرنا ہے اللہ والو جب آپ اس طرح زد کر کے اپنے رب سے مانگیں گے تو رب مجبور ہو جائے گا تمہیں دینے کے لیے تو اس لیے اپنی دعاوں میں آجزی اور انکساری پیدا کریں اگر آپ کو رونا نہیں آ رہا تو رونے والا موں بنا کر اللہ رب العزت سے التجا کریں زد کر کے مانگے تو وہ دے گا انشاءاللہ تعالیٰ العزیز کبھی بھی آپ کو نامراد نہیں لوٹائے گا کیونکہ وہ ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے اللہ والو ایک بار میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق رب سے مانگ کر تو دیکھو راتوں کو اٹھ کر رب سے مانگو جب رب ساتھویں آسمان پر آ کر اپنے بندوں کو کہتا ہے کوئی ہے مانگنے والا میں اس کو عطا کروں تو اللہ والو جب رب خود آپ کو بھلا رہا ہے تو کیا آپ اپنی تھوڑی سی نیند غراب کر کہ اپنے رب سے دنیا کی جو پریشانیاں ہیں مسیبتیں ہیں جو آفتیں بلائیں آپ پر نازل ہوئی ہوئی ہیں اپنے رب سے مانگیں وہ دیتا ہے وہ سب کچھ ٹالے گا ایک بار مانگ کر تو دیکھیں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ساری بات کی سمجھ آگی ہوگی واخر و دوانہ